موسیقی موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس گلستان ٹیلی ویجن میں آپ کا میزمان سنم ایجاز جے کے خبرنامہ لے کر اور جے کے خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں ڈیورا شائن کے باختیار ڈسٹریبیٹرز ایمپائر انٹرپرائزن نرسنگ گرڈ کرن آگر سرین آگر کشمیر اور جے کے خبرنامہ میں سب سے پہلے آج دن کی بڑی بڑی سرخیوں پر ایک نظر موسیقی جمہو کشمیر اسنبلی آج بھی رہی ہنگامہ خیز سنگھ کا معاملہ تلہ سنوار تک ملازمین کو ملا کورا جواب کوکرناگ میں اغوا کا معاملہ پہنچا سڑکوں پر لوگوں نے کیے مظاہرے تین بجا بجا کا بگایا گیا بھونٹ اور دوڑا کی سڑک کا معاملہ رہا سڑک پر برزو سے بن رہی سڑک مانگ رہی ہے عمر خزر اور سرخی کے بعد اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر کی اسنبلی میں آج بھی مختلف معاملات پر ممران نے شور شرابہ کیا جس دورانہ جنرل وی کے سنگھ اور ملازمین کے مسائل چھائے ہی رہے آج کی کروائی کے دوران حضب اقتدار اور حضب اختلاف کے درمیان نوک چونک بھی ہوئی جبکہ آج خزانہ کے وزیر عبدالرحیم راتر نے ملازمین کی مانگ کو لے کر یہ بھی کہا کہ سرکار نے ملازمین کی مانگیں پوری کی ہیں اور ملازمین کے سخت تیور دے کر اب سرکار کو کام نہیں تو تنخواہ نہیں کی پولیسی کے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں بچا ہے ریاستی قانون سازیہ کا اجلاس آج بھی پرشور مناظر کے بیش شروع ہوا اور آج بھی ممران نے وقفہ سوالات شروع ہونے سے قبل ہی جنرل وی کے سنگھ اور ملازمین کے مسائل ایوان میں اوبارے جزوران محبوبہ مفتی جعوید مصطفی میر عبداللہ خان اشوہ خجوریہ ہرشتیو سنگھ محمد جسوب تاریگامی حکی محمد یاسین اور انجینر رشید سمیت دیگر کئی ممران نے جنرل وی کے سنگھ اور ملازمین کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی اس دوران آج بی جی پی ممران کے کہنے پر سپیکر نے نوراترہ کے تیوہر کے پیش نظر جنرل وی کے سنگھ معاملے پر بحث کو سات اکتوبر تک موکر کیا جبکہ وقفہ سوالات کے دوران آج چھالیس میں سے صرف دو سوالات کا جواب ایوان میں دیا گیا اس دوران حکی محمد یاسین محبوبہ مفتی اجاز جان عبدالرحمان ویری عبداللہ خان اور نظام دین بٹ نے زمنی سوالات پوچھے جن کا جواب کھیل کے وزیر تاج مہدی نے دیا حکی محمد یاسین کے ایک سوال کے جواب میں تاج مہدی نے کہا کہ ریاست میں راجیو گاندی کھیل ابیان کے تحت سٹریڈیم اور کھیل میدان بنایا جا رہے ہیں جس پر سرکار نے ہر ظلہ میں کم و بیش رکومات بھی کھرش کیے ہیں این ایش پی سی سے بجلی پروجیکٹ واپس لینے سے متعلق پوچھے گئے عبدالرحمان ویری کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تاج مہدی نے کہا کہ اس حوالے سے بنائی گئی کمیٹی نے ریپورٹ پر دی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ این ایش پی سی نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تفصیل فرام نہیں کی اس دوران بجلی پر رائلٹی اور وارٹر ریگلیٹری کمیشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ وارٹر ریگلیٹری کمیشن کے قیام سے ریاست کو ساڑھے نو سو کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے اور ان رکومات کے لیے سرکار نے الہدہ ایکاؤنٹ بھی بنائے ہیں اور یہ پیسہ بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے ہی استعمال میں لائے جاتے ہیں ریاستی ملازمین کے مسائل سے متعلق معاملات پر جہاں پی ڈی پی سمیت دیگر میمران نے شور شرابہ کیا وہیں خزانے کے وزیر عبد الرحیم راستر نے اس معاملے پر بولتے ہوئے کہا کہ ریاستی سرکار نے چھٹے تنکہ کمیشن سے متعلق ملازمین کی پچانوے فیصد مانگوں کو پورا کیا ہے اور سرکار نہیں چاہتی ہے کہ ملازمین اور حکومت کے درمیان کسی طرح کی رسہ کشی رہے انہوں نے کہا کہ سترہ اور ستائیس تنبر کو ملازمین اور سرکار کے درمیان دو الگ الگ نشستیں ہوئیں جس دوران سرکار نے ڈیلی ویجنوں کی مستقیلی اور ملازمین کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ملازمین کے ساتھ بات کی عبدالرحیم راتر نے کہا کہ سرکار نے پہلے ہی پچاس ہزار سے زائد ڈیلی ویجنوں کو مستقیل کیا ہے تاہم جن ڈیلی ویجنوں کو ابھی مستقیل نہیں کیا گیا انہیں لوازمات پورا نہ ہونے کی وجہ سے مستقیل نہیں کیا گیا ہے جبکہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کے معاملے پر راتر نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ لینا مناسب نہیں ہے اس دوران اگرچہ ملازمین کے معاملات پر محمد عصب تاریقہ میں محبوبہ مبتی عبدالگنی ملک جملال گپتہ اور انجنر رشیت سمیت دیگر کئی لیڈران نے شور اٹھایا تاہم خازانے کے وزیر عبدالرحیم راتر نے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سے متعلق کہا کہ اگر آئیوان اس میں توسیح کرنے کے حق میں ہے تو سرکار کو پھر کوئی حرج نہیں ہے کیا وہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا سرکار سے یہ راستے پر چل رہے ہیں تو سرکر یہ گزاچکہ تھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ خوص یہ کہتا ہے کہ ایج کا ہے ہم یونائی مسئلی یہ فیصلہ لیتے ہیں آئی سکتہ پر میں سے یا کس نے پر جمع کرتے ہیں کوئی حضر نہیں کیا تو فیصلہ کریں اس کے بعد سکتہ پر میں سے کریں لیکن فیصلہ دے رہے ہیں پورا خوص سکتہ لیتے ہیں اگر اگر یوت کا ایک ریزن تیش ہے اس کو رجک کرنا ہے اگر املائیوں کا ایک طب کا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا طب کا وہ کر رہے ہیں میرمانی کا کہ مہرمانی کا کہ مجھے ملے بھی اور یہ رائٹنگ بھی کیلئے کہ یہ مطلب اگر اس کو بھی رجک کرنا ہے اگر سیول سوسیٹی کی فیلنس ان کے دارسان کو بھی رجک کرنا ہے یہ ہوسٹ سپریم مجھے لگتا ہے کہ آپ سنڈنگ 2 سگنلز کے لیتے ہیں ایک درب سے بیک دور انکریز میرے پاس بھی ایسے اوڈرز سب کے پاس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ چالو ہے دوسری طرف سے جو ایمپلائیز ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو آپ بڑے بڑے عوضوں پر دوبارہ ریمپلائی کرتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ مقصان ہے مجھے لگتا ہے یہ جو کنفیوجن ہے ہماری اس پالسی میں مجھے لگتا ہے اس کو آپ کو دور کرنا چاہیے اور آئیو لگیں جو ہے خارقامی صاحب کہ اگر ہم نے اپنے بلاسوں کے اقلاب کوئی کیسز کیے ہیں یا کوئی ایسا ہے ان کو بڑے را کرنا چاہیے اسے دوران آج ایوان کی کاروائی کے دوران ممبر اسمبلی چاڑورہ جایوید مصطفیٰ میر نے ریاستی ہائی کورٹ کے ہدایت پر شاپنگ کمپلیکسوں کو بند کرنے سے متعلق کہا کہ جواہدنگر علاقے میں نیشنل کانفرنس کے ورکروں کے کچھ کمپلیکسوں کو کورٹ کے ہدایت کے باوجود بند نہیں کیا جا رہا ہے جس کے جواب میں کانون اور پارلیمانی امور کے وزیر میر صحف اللہ نے کہا کہ یہ سبجوشل معاملہ ہے اور اس پر اگر کسی ممبر کو اعتراض ہوگا تو اسے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے ادھر جمہو کشمیر میں جنرل ویکے سنگھ کے لگائے گے الزامات اب ہر گلی کوچے میں بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر کی اسنبلی میں بھی یہ موضوع روزاول سے ہی گونج رہا ہے اسنبلی میں آج پینتھرز پارٹی کے حریش دیو سنگھ بھی اس مدے پر کافی برہم رہے اور لگاتار اس معاملے کی جانچ کرانے کی مانگ کرتے ہوئے حریش دیو نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملے میں جو کوئی بھی ہو اس کو سامنے لانا ہوگا یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سیریس بات ہے جن منتریوں نے پیسہ لیا ہے ان کے نام جو ہیں وہ باہر آنے چاہیے ان کو پیسہ کس لیے دیا گیا انہوں نے پیسہ کس لیے لیا ہے کیا وہ پیسہ انہوں نے سائفن آف کیا ہے یہ بات سامنے آنے چاہیے اور کس لیے استعمال ہوا ہے یہ پیسہ اس کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ ملنے چاہیے اسی دوران جمہو کشمیر سنبلی میں نیوز میکر ایم ایل اے عبد الرشید کھل کر آج جنرل سنگھ کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کئی مثالیں پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جنرل سنگھ سچے ہیں اور نہ جانے جمہو کشمیر کے میمبران اس سنبلی اور وزراء کو سچ سننے کی طاقت کیوں نہیں ہے یاد رہے دیاستی سنبلی میں آج وی کے سنگھ کے مدے پر بحث ہونا تھی تا ہم آج یہ بحث نہیں ہو سکی اور اب یہ بحث سنوارک ہوگی اور جمہو کشمیر میں ہر تعلی ملازمین کو ہر درم بتاتے ہوئے ریاستی سرکار نے ملازمین کی عمر بڑھانے کی مانگ سے اب مکمل انکار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے سرکار کے پاس وسیلے ہی نہیں ہیں ریاستی سنبلی میں آج پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ عبد الرحیم راتر نے اہوان کو بتایا کہ اب تک ملازمین کو جتنا دیا گیا ہے وہ بہت ہے اور ملازمین ہر درمی کا مظاہرہ کر کے عوام کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں ریاستی سنبلی میں آج ایک بار پھر قیدیوں اور گرفتاریوں کے معاملے پر بھی ہنگامہ ہوا اور ریاستی سنبلی میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ جمہو کشمیر میں اس وقت کل نوہزار تین سو انتیس افراد مختلف قیدوں میں بند ہیں جبکہ ان میں سے سب سے بڑی تعداد دو ہزار چھ سو تریہتر افراد کی سین آگر کی سنٹرل جیل میں قید ہے جمہو کے سانبہ زلے میں ڈینگو بیماری فیلنے کا اعتراف کرتے ہوئے سہت کے وزیر شبیر عمد خان نے آج اسمبلی میں بتایا کہ سرکار نے سلسلے میں احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے خصوصی مہم شروع کی ہے انہوں نے اسمبلی میں میمران کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ زلہ سابہ میں جو ایک خاتون کی موت ڈینگو سے واقع ہوئی تھی وہ ریاست کے کسی ہسپتال میں داخل نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا علاج پتھان کوٹ میں چل رہا تھا مجھے دا میں مجھے دا میں مجھے دیتے ہوئے اور اب سرحد کی خبر پچھلے پندرہ دنوں سے سرحدی زلہ کپوارہ کے کیرین علاقے میں بنی صورتحال برابر جاریہ اور فوج نے آج چار ملٹنٹو کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فوج نے دراندازی کرے ملٹنٹو پر قابو پا لیا ہے فوج نے بتایا کہ آج کی دراندازی کی کوشش صبح تر کے فتح گلی علاقے سے کی گئی جو دوران مارے گئے ملٹنٹو سے چھے بندوں کے علاوہ دوسرے ہتھیار اور گولی بارود بھی زبط کیے گئے ہیں اسی دوران لائن آف کنٹرول کی سچویشن آج اسمبلی میں بھی چھائی رہی اور یہاں پر حریش دیو سنگھ کے ساتھ ساتھ انجینر رشید نے بھی بات کی دیکھیں تیرہ یا چودہ دنوں سے جو ایک کیرن میں گسپیٹھیوں نے وہاں ایک آتنک مچایا ہوا ہے اور وہاں ایک انکونٹر جو ہے وہ لگاتار آرمی کے ساتھ چل رہا ہے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ملٹنٹ نہیں ہے بلکہ ریگولر پاک آرمی ہے جو ہماری آرمی کے ساتھ جنگ چھڑے ہوئے ہیں جنگلات اور محولیات کے وزیر میاں الطاف نے آج کل گاہ میں انوارمنٹ پارک کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر ان کے ہمرا مقامی ممبر اسمبلی محمد یوسف تارگامی بھی تھے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں الطاف نے بتا کہ سرکار لوگوں کی بہتر سولیات محصہ رکھنے کے لیے وعدہ بند ہے اور سرکار عوامی مفاد کو سنجیدی سے لے دوئے لوگوں کو تمام تر سولیات بہم رکھنے کے لیے تمام تر کوشش کر رہی ہے اس موقع پر محمد یوسف تارگامی نے بھی اپنی تقریب میں سرکار کے کام کاج کی سرحانہ کی اور دورو انتناگ میں آج ایک تعلیمی کانفرنس مناقد ہوئی جس میں نائبی وزریعالہ ماسٹر تارہ چند اور سیاد کے وزیر غلام احمد میر مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اس موقع پر نائبی وزریعالہ ماسٹر تارہ چند نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیمی میدان میں اپنے جوہر دکھانے میں کوئی کنجوسی نہ دکھائیں یہاں آئے مہمانوں کا استقبال یہاں بچوں نے کشمیری روف سے کیا اور طلبہ و طالبات نے تعلیم کے مختلف پہلووں پر مزرگوں کی رائے کو تسلیم بھی کیا جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے وادی میں آل انڈیا پولیس گاف ٹورنمنٹ کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کا افتار انیس اکتوبر کو ریاستی وزریعالہ عمر عبداللہ کریں گے سری ناغر میں آج مناقد پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے جمہو کشمیر پولیس کے سربراہ اشوک پرساد نے بتایا کہ اس ٹورنمنٹ میں اکتیس ریاستیوں کے ایک سو تئیس کھلاری حصہ لے رہے ہیں جبکہ جمہو کشمیر پولیس کا تیسری بار انعقاد کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جمہو کشمیر پولیس عوامی خدمت کے ساتھ ساتھ عوام میں کھیلوں کو فراغ دینے کیلئے بھی کوئشیں کر رہی ہے اور شہر سریناگر میں آج کسی بھی امکانی گڑ بڑ کو رکھنے کے لیے پولیس نے سیکیورٹی سردحال کو مترک کیا ہوا تھا اور سریناگر کے کئی علاقوں میں پولیس نے تلاشی کروائی کا سلسلہ دن بار جاری رکھا سریناگر کے لال چوک میں رات چلتے لوگوں کی تلاشی لی جاری تھی جبکہ دوران لوگوں کے شناختی کارڈ بھی چھک کیے جارے تھے گارڈیون کی بھی تلاشی لی جاری تھی اور آنے جانے والے سے پتہ پوچھا جا رہا تھا خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن پہلیں گے ہم ایک تجارتی وقفہ دورا شائن کے باقتیاں پورے چار گھنٹوں سے تم بادار کے چکر کاٹ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو مجھے کچھ نہیں کرنا سر میں تو خود پریشان ہوں پریشانی کی وجہ ہے ریٹائرمنٹ پہ جتنا بھی پیسہ ملا اس کا میں نے ایک آلی شان مکان بنوا دیا پر سمجھ میں نہیں آتا کہ جھت کے لیے کون سا ٹین استعمال کرتے ہیں بھائیہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ چھت پہ اگر ٹین لگانا ہو تو صرف تاٹا ڈیو رو شائن کلر کوٹی ٹین تاٹا ڈیو رو شائن کلر کوٹی ٹین تاٹا ڈیو رو شائن کلر کوٹی ٹین ٹین ہے یہ پائے دار رنگ دار اور چمک دار مضبوطی میں ہے دمدار لکھ بھی ایک کا شاندار تاٹا ڈیو رو شائن کلر کوٹی ٹین تاٹا ڈیو رو شائن کلر کوٹی ٹین جس کے آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹرز برائی جمعہ کشمیر ہے ایمپائر انٹرپرائزز نرسنگار بٹا مالو سرینہ کرکہ اور ہم ملازمین کا معاملہ جے سی سی کی کال پر آج ریاستی ملازمین نے سرینہگر کے سیول سیکٹریٹ کے باہر احتجاج کرنے کی کوشش کی جہ دوران انہوں نے کہا کہ سرکار نے ملازمین کے ساتھ جو معادہ کیا ہے اس معادے کو عملی جمع پہنایا جائے اس دوران اپنی مانگوں کو پورا کرنے کے حق میں زوردار نعر بازی کرتے ہیں ملازمین نے سیکٹریٹ اور اس مبلی گیراو کرنے کی کوشش کی جہ دوران پولیس نے ملازمین کی کوشش کو ناکام بناتی ہوئے کئی کو گرفتار بھی کیا ملازمین نے اس موقع پر کہا کہ سرکار کو ملازمین کو گرفتار بھی سے کچھ نہیں ہوگا البتہ سرکار کو چاہیے کہ ان کی تمام مانگوں کو پورا کر کے ملازمین کی پریشانی اور اپنی پریشانی کو دور کرے جمع کشمیر میں جہاں ریاستی سرکار نے ملازمین کے خلاف کڑا رخ اپنا کر ملازم لیڈران کی فرنٹ لائن کو تھانوں اور جیرخانوں کی ہوا کھانے کے لیے جہاں پہلے ہی روانہ کر دیا ہے وہیں ملازمین بھی اب پیچھے ہٹنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے سرین آگر میں اگرچہ آج ملازمین نے سرکار کے خلاف زبردست مظاہرے بھی کے تاہم آگے کے لیے ملازمین کیا کرتے ہیں یہ سوال بنا ہوا ہی ہے اسی دوران ملازمین کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ نے آج سرین آگر میں بتایا کہ وہ کل دن کے لیے انتظار کریں گے اور اگر کل چار بجے تک سرکار نے کوئی مصبت جواب نہیں دیا تو پھر آگے کا لاعمل تیار کیا جائے گا جو سنگین بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوش کے ناکل نہیں لیے تو جے سی سی ایک سکتگیر پروگرام دینے سے گریز نہیں کرے گی کیونکہ یہ ہمارے تسلیم شدہ مطالبات ہیں ان کے اگرمنٹ تحریر طور پر موجود ہمارے پاس ہے اور پرسپلی سرکار نے اگریٹ کیا ہے لہذا ہم اپنی جدوجہت کو جاری رکھیں گے اور ڈوڑا جو سڑک حاجوں کے لیے دنیا بر میں مشہور ہے سڑکوں کی خستہالی کے لیے بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے ڈوڑا میں جو سڑک آج ہم آپ کو دکھا رہے وہ ریاست کے ایک بڑے وزیر کے علاقے کی سڑک ہے اور سوال یہاں یہ بھی ہے کہ جب متلکہ وزیر کے علاقے کی سڑک ایسی ہوگی تو عوام کی سڑکوں کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا ہوشیار خبردار یہ راستہ یہ سڑک ریاست جمہو کشمیر میں تعمیرہ تیامہ کے وزیر کے آبائی گاؤں کی طرف جاتی ہے تقریباً تیس کلومیٹر یہ لمبی سڑک برت روڑ کے نام سے جانی جاتی ہے برسوں سے کھندر بنی سڑک پر تب غلام نبی آزاد کی سرکار تھی جب سرکار کو انصاف آیا اور اس انصاف میں اس کی کشادگی اور مرمت کا کام ہاتھ میں لیا گیا پروجیکٹ بنا بجٹ بنا ساری کاغذی کاروائی کے بعد پروجیکٹ ایرہ نامی ریاست کے اس ادارے کے حوالے کیا گیا جو اپنی داستانوں کے لیے ریاست میں کافی مشہور ہے ایرہ کی کہانی پھر کبھی صحیح لیکن برت روڑ کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کسی کو بھی موت کے موں میں ڈالنے کے لیے کافی ہے گاڑی آگے سے آئی تو میں گاڑی والے نے اپنی گاڑی بچانے کے لیے کوش کی لیکن میں بچ نہیں پایا گاڑی اوپر سے چڑھنے کے لیے آئی تھی لیکن میں نے چلانگ مائے گر گیا نیچے اور بہت مشکل مجھے جان بچنے کے لیے بہت مشکل تھی کیونکہ جب میں بہت بہت ساٹھ کلومیٹر ساٹھ پھوٹ دور نیچے گر پڑا اور اس کے بعد مشکل ہوا اٹھانے کے لیے مقامی لوگوں کے مطابق ایرہ نامی اس کمپنی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے افسران کبھی کبھی علاقے کا دورہ کر کے وازدوان کے چتکاری لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں جان خلاصی ہرگز نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس کی شکایت یا فریاد کرنے لوگ جائے تو جائے گا جو کمپنی یہاں پر تائنہ تھے ہمیں اس کمپنی کے اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جوڑا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اگر روڑ کا بیان کریں تو کتنا کریں بھائی کتنا بیان کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل روڑ بلکل شہر کے ان سلک پہلے دو کلومیٹری آپ پکنے باقی چھوڑوں ازاد کا علاقہ ہونے سے بھی یہاں کے لوگوں کی سڑک کی تقدیر نہیں بدل سکی ہے مقامی لوگوں کی پریشانی افسران بھی سمجھ رہے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ جمہو کشمیر کے افسران کے وادو میں سب سے بڑا وعدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کام کیا جائے گا اور یہاں کی عوام کو یہ لوگ وعدہ نہ کریں تو اور کیا کریں گے دس ساڑھے دس کلومیٹر جو ہے الموسٹ کمپلیٹ ہے ٹرینیج تھوڑی کہیں کہیں ڈیمیج ہے اور سیکنڈ کلومیٹر میں بن رہی ہے تو اس کے آگے جو ارتھور کا کام ہے وہ دس کلومیٹر سے آگے جو ہے وہ چر رہا ہے کیونکہ ٹین پلس ٹو اور آٹھ یہ بیس کلومیٹر جو ہے ان کے پاس ہے تو پچھلے ہی مہینے جو ہے ایک دو مہینے پہلے جو فرسٹ کلومیٹر ہے بس ٹینڈ سے آگے تک اس میں گلیک ٹاپ ہوا ہے تو اس کے آگے جو ہے تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی تھی ڈرین اور کمپلیٹ بھی نہیں تھی اب اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ کام بھی جو ڈرینیج کا کام ہے اور کلوٹ کا کام ہے اور سیڈی ورک کچھ ہے پروٹیکشن ورک ہیں اس میں کام لگا ہے تو جہاں جہاں اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کام ہو نہیں رہا ہے لیکن وہ کام الارٹ ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں تو ہوفیلی دسمبر تک کام ہو جائے ہیں ڈوڑا کے برت روڈ کا سچ کب پورا ہوگا یہ تو وادو میں بتایا گیا ہے لیکن سچ کا سفر یہ بھی ہے کہ جس ریاست میں متعلقہ وزیر کے گھر کو جانے والی سڑکا یہ حال ہوگا وہاں عام لوگوں کا اللہ ہی حافظ کیون ہو ڈوڑا سے سعید شیزاد اور شید شیزان کے ساتھ سنم ایجاز گلستان نیرچ چندگرد نوراتروں کے چلتے لوگوں کا جوش خروش خوب دیکھا جا رہا ہے اور ہر طرف ایک مذہبی ماحول آج کل بنا ہوا ہے جمہو شہر کے آس پاس کے مندروں کو خوب سجایا گیا ہے نوراتروں کے لئے پہلے دن بہو فوٹ کے مہا کالی مندر میں آج صبح سے ہی عقیدت مند جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہاں ماں کے درشن کر کے پوجا کی گئی بہو فوٹ مندر کے ساتھ ساتھ دوسرے مندروں میں عقیدت مندروں کے لئے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور ککرناک کے زنلگام علاقے میں کل شاہ میں خاتون کے اغوا کے بعد علاقے میں آج حالات کشیدہ ہو گئے اور آج مقامی لوگوں نے یہاں ایک مظاہرہ کرتیوں سرکار سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں بوت کی افعہ پر کوئی موثر اقدام اٹھایا جائے مقامی لوگوں کے مطابق سے پہلے کشتوار میں بھی اس طرح کے بوت کی افعہ فیلائی جاری تھی اور اس کے بعد کشتوار کے حالات سب کو معلوم ہی ہیں جنوب کشمیر کے ککرناک کے زنلگام گاؤں میں تین بجا بجا کر بوت کا اعلان یا بوت کا ناش کرنے سب لوگ نکل پڑے ہیں اور جہاں نبے کے عشرے میں وادی کشمیر بوت کی لپیٹ میں اکثر ہوا کرتا تھا ایک بار پھر جنوبی کشمیر میں اب یہ کہانی دور آئی جا رہی ہے ککرناک کے زنلگام علاقے میں کل شام کو ایک پینتی سالہ خاتون کو اغوا کر کے نزدیکی جنگل میں پہنچایا گیا اور مقامی لوگ اسے وہی بوت والی کہانی دور آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بوت کے بینٹ چڑی ہے اور اب اس کو مقامی ہسپتال میں بوت کے ہاتھوں پہنچائے درد کا علاج کرانے داخل کیا گیا ہے میں ناظر ماری بات روم میں نے ٹھیک دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے رجداروں کو حمزہ کو بلائے اور سب جم ہو گئے تو پھر اعلان بھی کیا جامعے میں تو تمام جوان جنگل کی طرف اور ڈھوکسوں مٹاپ تک گئے تو پھر کہیں آتا پتا نہیں چلا اس کا صبح جب صویرہ ہوا تھوڑا مطلب یہ لائٹ آگئی تو ایک ہاں تو ایک لیڈیز نے اس کو دیکھا بے ہوش کے علاقے ادھر سے گر رہی تھی اور چار رہی تھی اس کے بعد جو میں باہر ہی تھا لڑکوں نے فون کیا کہ وہ مل گئی 35 سالہ خاتون کے اغوا ہونا پھر جنگل میں لے جانا سائنس کے زمانے میں بوت کا کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور سوال انتظامیاں پر بھی ہے جن سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بوت آیا تو کہاں سے انتظامیاں اگر تحقیقات کی بات کر رہی ہے لیکن کسی لڑکی کا اس علاقے سے اغوا ہونا جہاں سیکیورٹی کا سخت پہرا رہتا ہے اپنی جگہ پر کئی سوال بھی کھڑے کرتا ہے اور امید ہے کہ سرکار اس سارے معاملے کی تحت تک پہنچ کر بوت کا پرداناش یا بوت کا سروناش ضرور کرے گی انتناک سے فیدا حسین کے ساتھ سانم ایجاز انگلستان ٹیلیویجن چندگڑ خطہ چناب کے تاجروں نے اسی نگر میں کشمیری تاجروں کی انجمن کشمیر اکنومک الائنس کے زماؤں کے ساتھ ملاقات کی جس دوران انہوں نے کشمیری تاجروں کو خطہ چناب کے تاجروں کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی ضرور پر زور دیا اس موقع پر انہوں نے تاجروں سے کہا کہ وہ زمین میں تھوس اقدامات اٹھا کر کاروباری سرگرمیوں کو شروع کریں اور مغل روڈ پر دیجن کے مقام پر آج ایک رضاکار تنظیم جمہو کشمیر پیس ویلفیر کی طرف سے ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں سماج میں بڑھتی ہوئی بیرہ روی اور لوگوں کی ذمہ داری پر خاصوصی مقالے پڑے گئے اس موقع پر ریاست کے سب کا وزیر غلام حسن خان مہمان خاصوصی کے طور پر موجود رہے تقریب پر سماج کی زیزت لوگوں پر زور دیا گیا کہ اس سماج میں بیرہ روی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو جنگلی جانوروں کی خبر بھی بتاتے چلیں جنگلی جانوروں میں ریچ کا نام بھی شامل ہے اور جہاں وادی کشمیر میں ابھی تک تیندروں چیتے کے حملوں سے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے وہیں ترال میں دورانی شب ریچ کے نوکھے کارنامے میں اور ریچ نے میوہ باغات پر دعویٰ بول کر پھلنوں اور ٹہنیوں دونوں کے انجر پنجر ڈیلے کر دیئے جنوبی کشمیر میں ریچ کا ایسا کارنامہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا تھا اور جہاں رات بار ریچ اپنی کاروائی کرتا جا رہا تھا مقامی لوگ صرف ہاتھ ملتے ہی رہے گئے تو آج کے اردو خبرنامے میں بس اتنا ہی لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے جمہور کشمیر میں ڈیورا شائن کی باختیار ڈسٹریبیوٹرز ایمپائر انٹرپرائزز نرسنگ گٹ کرنا گرسین اگر کشمیر تو آج اتنا ہی اپنے میزبان سنم اجاز کو دیجئے اجازت اللہ نے چاہا پھر کریں گے آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال دعاوں میں ہی رکھیں یاد بنے رہے گلستان ٹیلی ویجن کے ساتھ اللہ آپ کا میرا سب کا نقبان اللہ حافظ موسیقی